بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کریلے کی سبزی جو کہ گرمیوں کے موسم میں بہت پسند کی جاتی ہے مختلف طریقوں سے سے بنا کے کھایا جاتا ہے کریلے بھڑ کے بھی بنایا جاتے ہیں گوشت اور چکن کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے اور سادے مسالے میں بھی کریلوں کو بنایا جاتا ہے لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ کریلے بناتے ہوئے یہ بننے کے بعد کڑوے رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے خاص طور پر بچے جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہوئے بہت تنگ کرتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے ٹپس شیئر کروں گے جس پہ عمل کرنے سے کریلے جو ہیں وہ بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے سکیپ بلکل بھی نہیں کرنا مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اچھی لگے ویڈیو تو پیارا سو کمنٹ ضرور کیجے گا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیے گا تو یہاں پہ میں نے کریلے لے لیے ہیں تقریباً ایک کلو کے قریب یہ سارے کریلے ایک کلو تھے لیکن میں نے یہاں پہ سارے کریلوں کی سمسی نہیں بنائی تھی میں نے تقریباً یہاں پہ تین پاکے قریب کریلے جو ہے وہ بنائے تھے کریلوں کو سب سے پہلے ہم چھیل لیں گے چھیلتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کریلوں کا چھلکا بہت موٹا نہیں اتارنا بلکل باریک باریک سا خورج کے کریلے جس طرح سے ہوتے ہیں موٹا موٹا جو چھلکا ہے بس وہ آپ نے اتار لینا ہے اس طرح سے بلکل انہیں چھیل لینے کے بعد آپ نے ان کے ٹاپ اور ٹیل سے اس کو کار دینا ہے اور پھر درمیان سے بھی کٹ کر لینا ہے بلکل اس طرح جیسے میں نے کیا ہے اور اس کے بعد ہم آرام سے جو ہیں وہ بیچ کریلوں کے نکال لیں گے اور اسی طرح سے میں باقی کے کریلے بھی سارے چھیل لوں گی اور بیچ بھی نکال لوں گی کٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نہ تو بہت باریک ان کو کٹنا ہے نہ ہی بہت موٹا انہیں کٹنا ہے بس نورمل سائز سے کریلے آپ نے کٹ لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے سائز کے کریلے ہم نے کٹ لینا ہے یہاں پہ تین پاکے کریب کریلے میں نے کٹ لیے تھے اس مٹیریل کو میں فیلحال جوز نہیں کروں گی ویسے نورملی لوگ کھانا پکاتے ہوئے مسالے میں اس کو شامل کر لیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ شامل کر دوں گی دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے نمک کریلوں پہ ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے کریلوں پہ لگا دوں گی اس کے بعد ہم 20 سے 25 منٹ کے لیے کریلوں کو چھوڑ دیں گے نرم ہونے کے لیے تاکہ نمک لگنے سے جو کرواہٹ ہے کریلوں کی وہ کافی حد تک کم ہو جائے بہت زیادہ دیر کے لیے بھی ہم نے ان کو نہیں رکھ دینا کہ آپ گھنٹے دو گھنٹے کے لیے رکھ کے بھول جائے بہت زیادہ دیر نمک لگا رہنے سے بھی کریلے جو ہیں وہ کروے ہو جاتے ہیں اچھا میں کریلے گوشت بنانے جا رہی ہوں گوشت میں نے یہاں پہ لیا ہے مٹن کا تقریباً آدھا کیلو سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے آپ یہاں پہ بیف یا چکن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دو عدد میڈیم سائز کے پیاس اور تین عدد لسن میں نے یہاں پہ لے لیے تھے جن کو میں نے چھلیل کے یہاں پہ شامل کر دیا تھا لسن بھی اور تمارٹر یہاں پہ جائے گا دو عدد میڈیم سائز کے پیاری کٹے ہوئے چوب تمارٹر ساتھ ہی اس میں میں پیاس شامل کر دوں گی آپ کو جتنا میں نے پیاس دکھایا ہے اتنا ہی پیاس میں نے کٹ کے اس میں شامل کر دیا ہے تھوڑا سا ہم اس میں پانی شامل کریں گے تقریباً آدھا گلاس کے قریب بہت زیادہ پانی ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا ورنہ گوشت جو ہے وہ بہت نرم ہو جائے گا صرف ہم نے سارے مسالے اور گوشت کو ڈپ کرنا ہے زیادہ اوپر تک پانی نہیں رکھنا اور اس کے بعد جتنی دیر آپ کو لگتا ہے کہ گوشت گلنے میں لے گا جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے حساب سے آپ نے پریشر دے دیرہا ہے میں نے یہاں پہ 10 منٹ کے لیے پریشر لگایا تھا جب تک گوشت کو پریشر لگایا ہے اب ہم یہاں پہ پیاس فرائی کر لیں گے کریلوں کے لیے تین ادد میڈیم سائز کے پیاس میں نے بلکل باری کاٹ لیے تھے اور ان کو میں نے یہاں پہ فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ایک کڑاہی میں آئل گرم کیا تھا اور اس میں میں نے پیاس شامل کر دیا گی کریلے کسی بھی قسم کے بنے پیاسوں کا استعمال اس میں زیادہ ہوتا ہے چاہے آپ گوشت ہے چکن میں بنائیں یا پھر آپ مسالے میں بنائیں پیاس تھوڑے سے زیادہ ہی استعمال ہوتے ہیں جب ان کو پیارا سا کلر آنے لگے تو ہم پیاسوں کو الگ کر لیں گے آئل سے نکال کے سائیڈ پر رکھ لیں گے میڈیم تو لو فلیم پہ تیز آنچ پہ ہم نے پیاسوں کو فرائی نہیں کرنا ورنہ ایک دم سے پیاسوں کو کلر آ جائے گا دیر میں 20 منٹ ہو گئے تھے کریلوں کو نمک لگے ہوئے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ان کو اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے مل دیا تھا تاکہ اس کا جو کڑوا پانی ہے وہ نکال آئے اب یہ ایک بڑی امپورٹن ٹیپ ہے جس سے کریلے کڑوے نہیں رہیں گے میں نے یہاں پہ فل تھنڈا پانی شامل کیا ہے فل تھنڈا پانی شامل کر کے میں کریلوں کو مزید 15 سے 20 منٹ کے لیے کم سے کم چھوڑ دوں گی آپ آدھے گھٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں پھنڈا پانی جب اس پوائنٹ پہ ہم ڈالتے ہیں اس سے بھی جو کریلے ہیں ان کی کڑواہت بہت حد تک کم ہو جاتی ہے تو 20-25 منٹ چھوڑنے کے بعد میں نے ان کو اس کا جو پانی تھا کڑوا پانی وہ نکال لیا تھا اور اس کے بعد ساف پانی سے دو تین دفعہ اچھی طرح مل مل کے دھو لیا تھا دھونے کے بعد اس طرح سے پانی ان کا کریلوں کا نچول لیا تھا کریلوں کا پانی بھی نکالنا بہت ضروری ہے اس طرح کرنے سے کریلے بہت اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں مرنہ کریلوں میں اگر بہت زیادہ پانی ہوگا تو کریلے اچھے سے فرائی نہیں ہوں گے اس طرح نچولنے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے کریلوں کو رکھ دیں گے ٹوکری میں ڈال کے گوشت بھی یہاں پہ گل چکا ہے اب یہاں پہ ہم گوشت کی بھنائی کر لیں گے باقی کے مسالے ڈال کے پہلے میں نے مسالے بلکل بھی شامل نہیں کیے تھے صرف لسن پیاز اور ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد گوشت ڈالنے سے گوشت کو گلالیا تھا اب میں اس میں شامل کر دوں گی ادرک دو ٹیبل سپون کرش کیا ہوا ادرک میں نے شامل کیا ہے ایک ادرد ہری میرچ گوشت کی جب بھی بھنائی کر دیں اس وقت اس میں ادرک اور ہری میرچوں ڈالیں نمک ڈالیں گے ہم بلکل تھوڑا سا ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون لال مرچ ون ٹی سپون حلدی زیرا اس میں جائے گا ایک ٹی سپون اور ون ٹی بل سپون پھٹا ہوا دھنیا دو سے تین ٹی بل سپون ہم اس میں اوئل کے شامل کر دیں گے اور اب ان سب چیزوں کی ہم اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے اگر آپ نے چکن میں اس کو بنانا ہے چکن کے گوشت میں آپ بنانا چاہ رہے ہیں تب آپ نے کیا کرنا ہے چکن کو ہم نے ویٹ نہیں دینا جس طرح سے سمپل ہم چکن کو بھونتے ہیں مسالے ڈال کے اس طرح سے ہم نے چکن کی بھونائی کر لینی ہے تو یہاں پہ گوشت کی اچھی طرح سے بھونائی ہو چکی ہے جب گوشت اچھے سے بھون جائے تو ہم اس کو سائٹ پہ کر لیں گے اور ایک باقی کا جو سٹیپس ہیں وہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کریلے میں نے ٹوکری میں ڈال کے نچوڑنے کے لیے رکھ دیئے تھے تاکہ اس کا پانی جتنا بھی ایکسٹرہ ہے وہ نکل جائے اتنی دیر میں ہم کریلے کے جو گوشت ہے اس کی بھونائی کر لیں گے کریلے گوشت بنانا ایک لمبا پروسس ہو جاتا ہے کافی ٹائم کنسیومنگ ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے منج کریں تو بہت آرام طریقے سے آرام آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں کبھی کبھی وائس آور کرتے ہوئے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا لفت جو ہیں وہ چونز کرنے ہیں سلپ آف ٹنگ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو جسٹ اگنور کر دیا کریں تو گوشت کی اچھے سے بھونائی کرنی ہے تاکہ سمیل بلکل بھی نہ رہے آئل سپرٹ ہو جائے تو اس کا مطلب گوشت جو ہے وہ بھون چکا ہے تو یہاں پہ گوشت میں نے سائٹ پہ کر دیا ہے گوشت سائٹ پہ کرنے کے بعد میں کریلے جو ہیں وہ فرائی کر لوں گی جس آئل میں ہم نے پیاس فرائی کیے ہیں اسی آئل میں ہم کریلے ڈال دیں گے اور ان کو فرائی کر لیں گے کریلے بھی ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کرنے ہے تیز آج پہ نہیں کرنے تھوڑا سا ہم اس کو ہلائیں گے اور ہونے دیں گے ان کو فرائی پہلے اس پوزیشن میں آ جائیں گے کریلے ان کا کلر چینج ہو جائے گا پہلے اس کلر میں آئیں گے اور پھر اس کے بعد براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت زیادہ آپ نے ان کو کلر نہیں دے دینا ورنہ کریلے مزید کڑوے ہونے کا ڈر ہوتا ہے بس پیارا سا جب ان کو کلر آنے لگے تو ہم ان کو نکال لیں گے اس طریقے سے کریلے بنائیں گے بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے ابھی ایک دوز پوائنٹس اور ہیں جو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی اچھا یہاں پہ یہ ایک سٹیپ میں کرنی ہوں جو کہ اکثر لوگ نہیں کرتے بلکل آپشنل سٹیپ ہے لیکن اگر آپ کریں گے تو آپ کو کریلے گوشت کا بہت مزائے گا صرف ایک ادت پیاز لینا ہے ایک ادت ٹیماتر لینا ہے اور نمک مرچ حلدی لینی ہے اور اس مسالے کو ہم نے بھون لینا ہے جب پیازوں کو ہلکا سا کلر آنے لگے نرم ہو تو باقی کے مسالے ڈال کے اس مسالے کو ہم نے بھون لینا ہے تھوڑی در ڈھگ دیں گے جب مسالہ نرم ہو جائے تو اس کی بھونائی کر لیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر کریلے گوشت جب ہم بناتے ہیں تو وہ بہت ڈرائے بنتے ہیں اور سالن جتنے بھی کریلے بنا لیں اور جتنا بھی پیاز اس میں استعمال کریں سالن بلکل تھوڑا سا بن جاتا ہے تو اگر ہم اس طرح سے تھوڑا سا مسالہ بھون لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک دور سالن ہمارا بلکل ڈرائے نہیں بنے گا بہت مزے کا بنے گا اور روٹی کے ساتھ کھانے میں مزہ بھی آتا ہے مسالہ بھوننے کے بعد اس میں گوشت شامل کر دیا ہے تلی بھی پیاز شامل کر دیا ہے اور کریلے بھی شامل کر دیا ہے ایک اچھا سا اس کو مکس دیں گے آنچ یہاں پہ ہم نے بلکل ہلکی رکھنی ہے ورنہ یہ جل جائے گا اب ہم اس میں جو ایک پوائنٹ آپ کو یہاں بتانے جا رہی ہوں وہ بھی اسی کرواہٹ کے لیے ہے ایک پوہ دودھ کا تھوڑا سا کورٹر کپ دودھ ہم اس میں شامل کریں گے جو تھوڑی بہت کرواہٹ تھوڑی بہت کرواہٹ تو کریلوں میں رہتی ہی ہے لیکن اس طرح بنانے سے کریلوں میں کریلے کا جو اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں اور دوسرا کیا ہے کہ بچے آپ کو کھانا کھانے کے لیے بلکل تنگ نہیں کریں گے میرے بچے پہلے کبھی کریلے بلکل بھی نہیں کھاتے تھے آج سے دو سال پہلے لیکن اب جب سے میں اس طریقے سے کریلے بنا رہی ہوں بچے بہت مزے سے کریلے کھاتے ہیں تھوڑے تھوڑے کڑوے ضرور محسوس ہوتے ہیں بلکل معمولی سے لیکن وہ ایسا ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ بچوں سے کھایا نہ جائے بہت مزے کے بنتے ہیں تھوڑی دے کے لیے دم لگا گیا تھا جب آئل سیپریٹ ہو گیا تو اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے کریلے گوش کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس طریقے سے بنانے کے بعد مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا بھی کہ آپ کو کریلوں کی کڑوہت زیادہ محسوس ہوئی یا نہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پیارا سب کمنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا مجھے امید ہے